ایلو جی سکری فیملی کیا حال جال تو آج ایک بار پھر سے آگئے ہم اپنے پلانیٹ سو کے اندر تو آج ہم نے ایک نیا حیبیٹیٹ بنانا ہے اور میں سوچ رہا تھا نا کہ میں مونو ریل بھی بناوں پر مجھے مونو ریل کا بھی کونسیٹ زون میں آنے رہا ہے تو ہم جلد ہی مونو ریل بھی بنائیں گے تو اس کے لئے بھی میں ایک بار دیکھ رہا ہوں کہ کیسے بنانا ہے تھوڑا سیکھ لیتا ہوں اسے نا اور آج ہمیں ایک ایک نیا حیبیٹیٹ بنانے والے زون 3 کے اندر ٹھیک ہے تو چلتے اور اپنے زون 3 کے لئے حیبیٹیٹ بناتے فٹا فٹ اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہے تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو جرور دبائیں جرور جرور دبائیں تو میں فٹا فٹ لوکیشن دیکھ لیتا ہوں کہ آپ بنانے ویسے مجھے لوکیشن پتہ یہ کہاں پہ بنانا ہے تو ہم نے پچھلی بار ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمیں کام بنانے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ ایسے میں مطلب یہاں تو نہیں بناوں گا پر ایسے بناوں گا جو اپنا ہیبیٹیٹ ہوگا وہ ایسے بناوں گا ادھر پہ تو فٹا فٹ یہاں سے گیٹ نکالتے ہیں اور زون بنانے کے لئے بیرے لگاتے ہیں تو بھئی ہم نے باؤنڈری بنا لیا ہے یہ دیکھو میں نے تھوڑی سی بڑی باؤنڈری لے لیا ہے اور اب میں اسی کے حساب سے یہاں پہ روڈ بنا لیتا ہوں تو ہم پہلے لیں گے یہ روڈ اور دیکھ لیتے ہیں بھئی یہ تھوڑا پتلا ہے کوئی نہیں سات میٹر میں نے ادھر لیا ہوا ہے تو ہم سات میٹریں دے لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ارے یار کام اڑکے جا رہا ہے ٹھیک ہے سیدھے سیدھے سارا لے لیتے ہیں روڈ بنا لاتے پہلے اور یہ کر دیا ہم نے کنیکٹ ٹھیک ہے یہ تو کنیکٹ ہو گیا اب یہ جو لائٹ ہے نا یہ بیچ میں آ گئی تو مجھے اس کو تھوڑا سا موو کرنا ہوگا اور اس والی کو بھی تھوڑا سا اور موو کر لیتا ہوں اندر کو ٹھیک ہے اب صحیح ہے تو یہ بھی ہو گیا ہمارا ہی بن گیا اور اس کو کرتے ہیں ایڈٹ کی باؤنڈری کو بڑھاتے ہیں تھوڑا سا اور اس میں ونڈوز لگاتے ہیں جو ہمارا اریاری تہیسے ہو جائے گا نا ٹھیک ہے پاؤنڈری بڑھاتے ہیں اس کی چار میٹر ہیں کافی اور گلاس لگاتے ہیں باز یہ تو ہو گیا اب فٹ فٹ کرتے ہیں اینیمل کو ٹریڈ اور لے کے آتے ہیں اپنے اینیمل کو صبح ہم نے اینیمل بھی ٹریڈ کر لیا اور ہمارا اینیمل بھی آ چکا ہے اور ہم نے بھائی جیراف اورے یار یہ تو جاتی بڑا جیراف نہیں آ گیا بھائی صاحب مجھے یہ لگا ہے اور بڑے کرنے پڑیں گے بیواریں بھائی صاحب بڑی اور ایک اور آ گیا بھائی پیچھے جیراف بھائی اب ان کے لئے ملانے پڑے گی ہیں اچھے کال چیزیں ہوئی پیڈ ویڈ لگانے پڑیں گے ارے بھائی صاحب یہ تو اس سے بھی اچھا نکلا یہ ایمل ہے نا شاید یہ ایمل ہوگا ایمل ہوگی اکے ہاں تو بھائی اپن پہلے ایڈٹ کرتے ہیں والز کو اور اس کو بڑھاتے تھوڑی سی اور آئیٹن کی ارے یار سارے ہو نا ایڈ اتنی تو بہت ہے اس سے اوپر تو مجھے لگنے پڑے جائیں گے بھی گئی تو بھائی اتنا تو بہت ہے اچھے کاسی ہے جگہ ان کے پاس بھی گھومنے کے لئے اب دیکھتے ہیں لوکیا کا چیز چاہیے یہ کیا ہے لینڈ ایریہ لینڈ ایریہ ان کو اور چاہیے لینڈ ایریہ کم پڑھ رہا ہے لینڈ ایریہ کم پڑھ رہا ہے ان کو تو گائز مجھے تھوڑا سا لینڈ ایریہ بڑھانا پڑے گا تو میں پھٹا پھٹ پہلے لینڈ ایریہ بڑھا لیتا ہوں سو ہم نے لینڈ ایریہ بھی بڑھا لیا ہے ان کے ساتھ سب صحیح ہو گیا مجھے جو میں نے یہ دیواریں بنائی ہے نا مجھے ان کو وہ کرنا پڑے گا ونڈو دینی پڑے یہ ساری دیواروں کو سو اور کرتے ہیں ان کو ونڈو اوکے ونڈو بھی ہو گئی تو اب ان کے لئے بناتے ہیں ان کو گھگا چیز چاہیے ایریہ کم تھا ان کے لئے تو ہم نے ایریہ بھی بڑھا لیا ہے شورٹ گراس نہیں چاہیے ان کو تو اپنے لانگ گراس تھوڑی سے لگاتے ہیں یہ تو سویل لگا دیتے تھوڑی سے نا سویل لگا دیں گے تو شورٹ گراس اپنے آپ کو مو جائے گی اوکے سویل بھی اب ہو گئی ہے اور ان کو کیا چاہیے باقی باقی سب تو ٹھیک ہے ان کو ایک ہر شیلٹر چاہیے اور ان کے لئے مجھے لگ رہا ہے مجھے شیلٹر کی بھائی اچھی کاسی وہ چاہیے ہوگی بڑا شیلٹر لانا بڑے گا مجھے ان کے لئے تو بھائی ان کے حساب سے بھی ہم نے شیلٹر لگا دیا ہے ہوپفول یہ والا شیلٹر ان کے لئے صحیح رہے بھائی اس سے بڑا اس سے چھوڑا شیلٹر تو کوئی ہے ان کو چاہیے اچھا کہا سب بڑا ایریہ واپس سے کم ہو گیا بھائی ان کے تو ایریہوں نے بھی پریسان کیا ہوا ہے کوئی نہ بھی میں جتنا ایریہ اتنے رہنے دوں گا بات میں جب میں مونریل نکال ہوں اس کے پاس میرے کو تھوڑی سی توڑ فوڈ کرنی پڑے گی تو میں اس میں اس کا ایریہ بھی ایڈزیسٹ کر دوں گا دیکھ رہے تھے ان کو ایک چیز چاہیے coverage و coverage دیکھ لیتے ہیں coverage تھوڑے بہت پیڑ چاہیے میں پیڑ لگا دیتا ہوں پہلے تو ان کے لئے پیڑ بھی ہم نے لگا دی ہیں اور اچھے کاسی coverage بھی دے رہے ہیں اور اب دیکھ لیتے ان کو ایک چیز چاہیے enrichment ہے نا enrichment zero ہے تو میں enrichment بھی دے دوں گا ابھی habitat میں جاتے ہیں enrichment میں اور یہ رکھ دیتے ہیں food کے لئے مجھے لگا رہے ہیں ان کے کام کا ہے کسی باقی تو یہ ادھر ان کے habitat کے اندر رکھ دیتا ہوں باقی طرح اس میں سے مجھے کچھ کام کا لگی نہیں رہا ہے کھیلنے ملنے کے لئے ہم یہ رکھ دیتے ہیں پیڑ رکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور کیا ہے یہ رکھ دیتے ہیں فوارا ادھر rubbing pad ایک اور میں سوچ رہا ہوں ادھر رکھ دوں اور تو کچھ نہیں ہے rubbing pad سے بڑھ رہے ہیں popularity sprinkler سے بڑھ رہے ہیں اور اب ان کے لئے food کے لئے وہ بہت ضروری ہے تو food کے لئے میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ ہے نا یہ یہ ان کے ساتھ food کے لئے کام آئے food کے لئے کام آئے اور پانی کے لئے بھی میں دو رکھوں گا ٹھیک ہے ایک پانی کا میں ادھر رکھوں گا اور ایک پانی کا میں ادھر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے food کے بھی ہو گیا پانی کا بھی ہو گیا یہ اندر کا تو ابھی تک سارا status پورا ہو چکا ہے میں بھار فٹ آفٹ نا لائٹے لگاتا ہوں تو بھائی لائٹے بھی ہم نے لگا دی ہے اور اب میں فٹ آفٹ یہاں پہ donation box لگا دیتا ہوں donation box ہمیں facility کے اندرے ملیں گے یہ رہے میں زیادہ لگا ہوں گا نہیں ایک دو ہی لگا ہوں گا ایک ادھر لگا دیا ایک ادھر لگا دیا ایک ادھر لگا دوں گا اس سائیڈ ٹھیک ہے اب ان کو کرتے ہیں activate اور یہ ہم نے کیا giraffe select اور تھوڑا اسی range بڑھا دی اس سائیڈ میں سے ان کو کوئی دکت ہے نہیں ہے صرف سٹاپ کے لئے یہ area چھوڑا ہوا ہے میں نے اس کو use کر لیتا پر سٹاپ کے لئے پہلے ہی چھوڑ کر رکھیں کیونکہ ہم جتنا زیادہ اپنے zone 3 کو بڑھا کرتے لیں گے اتنا ہی ہمیں بعد میں اس کی ضرورت بڑھے گی تو یہ بھی ہوگے اور ایک یہ red margage لے رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ابھی light نہیں ہے جیسے میں ہاں پہ start کے لئے rooms بناؤں گا اور سب جو facility ان کے لئے develop کروں گا تب ہی میں ایک اور transformer لگا دوں گا جو ان میں light دیتے گا تو ابھی میں نہیں لگا رہا میری ہاں پہ بھی 4 lights بچی ہوئے یہ والی تو میں ان میں بھی نہیں لگا رہا کیونکہ وہ تب ہی لگا پاؤں گا کیونکہ proper coordination کے ساتھ میں transformer لگانے پڑتے ہیں ورنہ یہ overlapping tapping کریں گے تو ہماری نقصان ہونا تو اپن فٹ اپ فٹ educational board لگا لیتے ہیں so education board ملے گا میں facilities میں اور یہاں بھی ہوگا یہ یہ رہا اس کو میں لگا ہوں گا اس سائیڈ ڈسٹ بین دو تین ڈسٹ بین لگا دیتا ہوں میں یہ رہا ایک ڈسٹ بین تو یہاں لگا ہوا ہے یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس سائیڈ تو لگے بیتے اور یہ رہا ڈسٹ بین ہو گئے پیچھے تو ڈسٹ بین ہو گئے پیچھے تو ہم نے بنایا نہیں ابھی تک تو اس کا کام بھی ہمارا پورا ہو چکے تو اندر بھی مجھے اس کے لئے ایک بڑھا habitat use کرنا پڑا اس کے لئے اس کو ان کو جگہ کیا تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے مطلب زیادہ نہیں ہو رہی 50% تک ہی ہے ان کو comfortable جو ہے تو کوئی نہیں ہم جب سٹاف کے لئے بنائیں تو جتنی جگہ بچے گی جیسے میں یہاں بنا دیں تو یہاں جتھوڑی سی بچے گی تو میں روڑ تھوڑا سا اور کھسکا دوں گا یا تو میں ادھر کر لوں گا تو اس میں مجھے کوئی دکت نہیں آئے کہ اسی صاحب سے میں بنا پاؤں ہوں سوگیز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ہم اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی